دعا سے بات شروع کی تھی کہ ہم میں سے اکثر لوگ روز علم نافق دعا مانگتے ہیں تو یہ بات ذرا سنجید کی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دعا میں جو چیز بھی مانگی جاتی ہے اس چیز کے دو پہلی ہوتے ہیں ایک پہلو تو یہ کہ اس چیز کا معنی ہماری احتیاج سے متعین ہوتا ہے یعنی ہماری ضرورت اس چیز کو معنی دیتی ہے ایک تو پہلو یہ ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اس مطلوب چیز کے اندر بھی اپنے کچھ معانی ہوتے ہیں جو ممکن ہے کہ ہماری احتیاج سے پیدا ہونے والے معانی سے مختلف ہوں یا زیادہ ہوں تو یعنی بندہ اللہ سے آفیت طلب کرتا ہے کون ہے جو اللہ سے آفیت نہیں طلب کرتا تو آفیت کی بہت سی سطحیں مانگنے والے کے ذہن میں نہیں ہوتی اور نہ ہو سکتی ہیں کیونکہ آفیت اب مشترک ہے آفیت پر لفظ دینے والے اور ماننے والے میں تو اب آفیت جو اللہ جانتا ہے آفیت کا مطلب وہ تو ظاہر ہے کہ ہم میں کوئی نہیں جان سکتا تو اللہ کی یہ بڑی رحمت ہے کہ وہ آفیت کے بارے میں اپنے علم کو حرکت میں لاکر مجھے آفیت دیتا ہے یعنی مجھے میرے ضرورت سے یا میرے مانگنے سے زیادہ دیتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ اللہ ہر آدمی کو اس کے مانگنے سے زیادہ دیتا ہے کیونکہ مانگا جن الفاظ میں جاتا ہے وہ الفاظ علمِ الٰہی میں جو صورتیں رکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے تو اللہ اپنے علم کی مطابق وہ قبول فرماتا ہے ہم اپنے ناقص علم کے مطابق وہ مانگتے ہیں اور وہ اپنے علم کی شان کے مطابق دیتا ہے تو اب جیسے آفیت کے چند مخصوص معانی اور مظاہر ہیں جو بہت معروف ہیں تو بندہ آفیت طلب کرتے ہوئے انہی معانی کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہی معانی کے اندر اندر اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے آفیت عطا فرما دے مجھے آفیت میں رکھنا لیکن اگر اسی بندے پر آفیت کے زیادہ بڑے معانی کھل جائیں تو اس کی احتیاج آفیت میں بھی بلندی اور وسط پہلا ہو جائے گی آپ سمجھیں لفظ ایک ہی ہے لیکن اس لفظ کا پہم اگر بڑھ جائے تو وہ لفظ اظہار ضرورت کا وہ لفظ آپ کی محتاجی کی سطح کو بلند کر دے گا آپ کی ضرورت کے درجے کو بلند کر دے گا واضح ہے نہیں بات تو مثلا تکلیفوں اور پریشانیوں سے پناہ مانگنے والا شخص اگر یہ جان لے کہ بعض خوشیاں اور راہتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جن سے محفوظ رہنے کی دعا کرنی چاہیے تو اس شخص کی احتیاج آفیت میں گہرائی سنجیدگی خدا خوفی اور پھیلاؤ داخل ہو جائے گا اور اس کی حاجت مندی میں وہ کیفیات نہیں رہیں گی جو اس ریالائزیشن سے پہلے دعا میں ہوا کرتی تھیں واضح ہے نا تو قائدہ یہ ہے کہ ہم جس لفظ اسے اظہار مدعا کرتے ہیں اس لفظ کے اپنے معانی یعنی اس کے اندر موجود معانی ہمارے ذہن میں موجود مفاہین سے یقیناً زیادہ ہوتے ہیں تو آدمی اگر لفظ کے فہم میں اضافہ کرتا رہی یہ مجرب بات ہے یہ کوئی بھی کر کے دیکھے کہ لفظ کے فہم میں اضافہ کرتے رہنا یہ ذہن کی تربیت اور پرورش اور نمو کے لیے ایک سیر کا کام کرتا ہے تو خیر اس پہ کبھی اور بات کریں گے تو اگر ہم لفظ کے فہم میں کو بڑھاتے چلے جائیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن، طبیعت اور شخصیت کی تعمیر و تشکیل کا عمل کسی ایک جگہ پر نہیں رکھتا بلکہ چلتا رہتا ہے تو کبھی غور کیجئے تو صاف دکھائی دے گا کہ آدمی کی زندگی مفہوم اور مطلوب کے درمیان گزرتی ہے یعنی آدمی کچھ چیزیں سمجھتا ہے اور کچھ چیزیں چاہتا ہے کچھ چیزوں کی خواہش کرتا ہے تو آدمی کی اکثر سرگرمیاں اس کے اکثر معاملات اسی سمجھ اور چاہت کو جوڑنے کے لیے ہوتے ہیں تو فہم ناقص ہوگا تو طلب بھی خام رہ جائے گی مفہوم بڑا ہوگا تو مطلوب بھی بڑا ہو جائے گا تو آدمی کی شخصیت کا مرتبہ یہ بات بہت ہم لوگوں کو سمجھنی چاہیے ہم اگر یہ دیکھنا چاہیں کہ یہ گھٹیا آدمی ہے یا یہ ذرا بلند در سطح پر سوچتا ہے اور رہتا ہے تو اس کا آسان ترین اپنے آپ کو جانچنے کا آسان ترین طریقہ انشاءاللہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری سطح احتیاج کیا ہے ہم کن چیزوں کے طالب ہیں بس اس سے ہمارا پورا شخصیت کے اونچا نیچا ہونا تیہ ہو جائے گا بیمار ہونا تیہ ہو جائے گا صحت مند ہونا تیہ ہو جائے گا غرض ہر پہلو سے ہماری پوری شخصیت اس میں اپنی اپنی معلومات پر آم کر دے گی تو تسکیہ جو ظاہر ہے کہ دین کے تمام پرائز تسکیہ پر موقوف ہیں تو تسکیہ جو ہے وہ شخصیت کی تسکیہ کیا ہے شخصیت کو درست بنیاد پر رکھ کر اب اس میں کمالات داخل کرنا اب اس میں اس میں گویاب اس میں تعمیر کے عمل کو کمال کے رخ پر رکھنا تو جو علم اس عمل میں حصہ نہیں لیتا اب یہ بات میں زور دے کر رکھ کر رہا ہوں تو جو علم تسکیہ کے عمل میں حصہ نہیں لیتا وہ نافع نہیں ہے واضح ہے نہیں بات تو کیونکہ آدمی اپنے لیے مذر رہے تو کسی بھی چیز سے نفع نہیں حاصل کر سکتا تو جو تسکیہ نہیں ہے تو میں تو گویا اپنے لیے زہر کی پوٹلی بنا ہوا ہوں تو باہر سے دودھ لینے کی تگو دو سے مجھے کیا فائدہ ہوگا واضح ہے تو اب آپ سمجھ جو علم تسکیہ میں کارامت نہیں ہے وہ مطلوبہ حد تک مفید نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ علم صحیح ہو باہر کی دنیا کو اچھا اور آرامتے بنانے کا ذریعہ بھی ہو لیکن اگر اس سے نفس میں خیر کے دائیے کو تقویت نہ ملے یا نفس پر اس کا مصبت اثر نہ پڑے تو اس کی افادیت سپر ہے بلکہ اس کا مزر ہونا این ممکن ہے کیونکہ اس کا سبب کیا ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی آخری تعریف میں اخلاقی وجود ہے یعنی آدمی کی فطرت فطرت اخلاق ہے تو اس لیے علم و عمل کے پورے نظام کی ہر علم کو اور ہر عمل کو اور ان سے جڑے ہوئے مقاصد کو انہیں حاصل کرنے والے سب ذرائع کو اس نظر سے دیکھا جائے گا کہ اس میں اخلاقی ضرر ہے یا نفع ہے یعنی اس کی اخلاقی تاثیر ضرور دیکھے گا واضح ہے نا تو بارالبات یہ چل لیتی کہ علم نافع کے بارے میں ہمارا علم بڑھ جائے تو علم کی منفعت کے نئے نئے ذہنی طبعی اور عملی ذاویے بھی کھل سکتے ہیں اور ساتھی نفس میں خیر کی قبولیت کا مادہ بھی بڑھ سکتا ہے تذکیہ کہتے کسے ہیں نفس میں خیر کی قبولیت بڑھ جائے نفس میں خیر اسی میں رکھے گئے شر پر حت من غالب آجائے تو اس کو تذکیہ ہے تو اچھا ایک اور بات کہ چھوٹا تصور اگر تصور چھوٹا ہو ذہن چھوٹے تصورات پروڈیوز کرتا ہو اور انہی میں رہتا ہو تو اس سے بڑا حال نہیں پیدا ہو سکتا ہے یعنی چھوٹے ذہن سے بڑا حال نہیں پیدا ہو سکتا وہ بڑا حال جو تذکیہ کے لیے مطلوب ہے جس کی جس کی غیر موجودگی یہ ثابت کر دیتی ہے کہ تذکیہ کا عمل ٹھیک سے نہیں ہو رہا آپ سوائیں یہ کوئی بڑا حال کوئی رومنٹک اور سوفیانہ حال نہیں ہے تو اس لیے مطلوب کا تصور بڑا رکھنا چاہیے تاکہ حصول بھی بڑا ہو یعنی میں بڑا مطلوب بناؤں گا تو اگر وہ عدورہ بھی حاصل ہوا تو وہ چھوٹے مقصود کے پورے حصول سے تو بہرحال زیادہ ہوگا تو یہ ٹھیک ہے کہ علم نافع کی دعا میں یہ مزمر ہے کہ یا اللہ جسے تو علم نافع قرار دیتا ہے وہ مجھے عطا فرما دے لیکن اس کے باوجود یا اس کے ساتھ ہم علم نافع کے بارے علم نافع کے بارے میں ہمارا تصور طلب اور احتیاج میں ڈھل کر ہمارے نفس اور ہماری شخصیت کو حق اور خیر کہ حصول پر روح و کمال حالت میں استوار کرتا ہے ہم جو مانگ رہے ہیں اس کے علم میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا اتنی ہماری شخصیت میں بلندی اور کمال کے اناثر پیدا ہوتے جائیں گے یہ بات مجھے دورا کر اس لئے کہنی پڑ لئی ہے کہ اچھی طرح ذہن میں راسخ ہو جائے ذہن ہی نہیں دل میں بھی جگہ بنا لے کہ دعا کرتے وقت آدمی درس اپنی بندگی کی احوالی تجدید اور تکمیل کر رہا ہوتا ہے اسی لئے دعا کی تاثیر تسکیہ نفس اور شخصیت سازی کے عمل میں شاید سب سے زیادہ ہے تو خیر علم نافع وہ علم ہے جو صالح عمل کا موجب بنے اور بندگی میں سچائی کے احوال کا محرک بنے یعنی وہ علم نافع نہیں ہے جس کی ایک تاثیر کم از کم ایک تاثیر اخلاقی نہ ہو تو نفع پہنچانے والا علم ایک تو ایسے عمال پیدا کرتا ہے جو آخرت میں مفید ہوں یہ سامنے کی بات ہے اور اکثر صورتوں میں دنیاوی افادیت بھی رکھتے ہوں تو یہ سونے پر سوا گا ہے لیکن شرط دنیاوی افادیت نہیں ہے شرط اخربی نفع ہے اسے متاثر کر کے دنیا کا نفع سب سے بڑا ضرر ہے ٹھیک ہے تو یعنی لیکن بارحل ہم دنیا سے متعلق علوم میں بھی اپنا فائدہ بھی ہو اور دوسروں کے لئے بھی وہ کارامت ہوں اور اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ یہ میں خیر کی نیت سے کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کر رہا ہوں وغیرہ اور دوسرے یہ علم یعنی جسے ہم علم ناپے کہہ سکیں یہ علم ایسے احوال کو بھی جنم دیتا ہے جو تذکیہ نفس کا کام کریں اور اندر کی دنیا کے لئے مفید ہو اب آپ سمجھیں نا علم ناپے کی آئیڈیل تعریف یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی خیر پر کھڑے رکھتے ہوئے سب کے لئے مفید ہو اور آخرت میں بھی اس کی افادیت مسلم ہو یہ ہے جام جو ہے ربنا آتینا فی دنیا حسنہ وفی آخرت حسنہ تو یہ جو فلاہ دارین ہے یہ علم ایسا علم اس علم یعنی یہ فلاہ دارین علم نافے کا مجموعی مقصود ہے کہ دنیا کو بھی وہ جنت جیسا بنا دے اور آخرت میں بھی سرخ روئی کا سارا سامان مہیا کر دے اللہ و اکبر اللہ و اکبر